یہ دیکھئے یہ صدستہ کی جو سبسکرپشن ہوتا ہے یہ صدستہ کے جو پرچی ہوتی ہے وہ مل چکی ہے یعنی کہ اب میمبر بن چکے ہیں شام رجک تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے بیہار کی راجعیتی میں چناؤ سے پہلے کہ ایک طرف شام رجک جو کل تک کل شام تک NDA سرکار میں منتری ہوا کرتے تھے اُدیوگ منتری یہ تھے اور اس کے بعد آج یہ ویدھان سبھا کل ان کو نشکاست کیا جاتا ہے جیڈیو سے آج وہ ویدھان سبھا سے میں استیفہ دیتے ہیں اور ویدھان سبھا سے سیدھا آتے ہیں آر جیڈی کی صدستہ میمبرشپ گرہنڈ کر لیتے ہیں اس وقت آپ دیکھئے جگدانان سنگھ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آر جیڈی کے پردیش عدیق چوار ساتھی جہاں تیجسو یادو بھی یہاں موجود ہے نیتا پرتیپکش شام رجک کیا کچھ کہتے ہیں سنتے ہیں ہم لوگ کے پوروے سے لے کر کے آنس تک آگے بھی ہماری گوابک ہے شریف شکتہ بابو ہمارے ساتھ یہاں پستیت کلواری پرکت بھی پرمکت اور امیتکر ہوسٹل اور امیتکر چھکر آواز اور امیتکر کے آمدولن کے بڑے نیتا ہمارے نیتا لوگ پستیت ہیں مجھے سب سے پہلے میں آج بھاوک ہو رہا ہوں اپنے گھر میں آ کر کے باپس آ کر کے کہ جو سماجی کی نیائک کی لڑائی لڑنے کے لیے ہم لوگوں نے راجیت میں آئے تھے وہ راجیتی یہاں سے جانے کے بعد سماجی کی نیائک کی لڑائی وہ بدل رہی تھی اور وہ کچھے برا تھا میں ہر سمیہ کوشش کیا کہ سماجی کی نیائک کی لڑائی لڑی جائے کیونکہ سیام رجیکس کبھی سماجی کی نیائک کے لڑائی میں ان کے ساتھ کوئی سمجھوٹا نہیں کیا ہمارے نیتا آدھر نیل نالوی آدھو جی نہیں ہم لوگ کو بتانے کا کام کیا تھا کہ سماجی کی نیائک کی لڑائی لڑتے رہنا ہے کیونکہ دیش کے جو گڑیب گروہ ہے جو پچھا ہے جو دلیت ہیں سوڑن میں جو گڑیب ہیں تمام لوگ آج اپنے آپ کو بہت ہی بیچار ہے لاچار ہے اور ان کی ستھی بڑی ہی نگلتا ہے بڑی بڑی بیان دی جاتی ہے لیکن جس طرح سے افراد بڑھ رہے ہیں جس طرح سے ہم تو بہت سارے چیز آکرے لے کر کیا ہے لیکن کانتیت ادھاک جی کا آدھے صبح کی کمی سبت میں اپنی بات بھنا ہے تو میں یہ کر رہا ہوں کی آنکرے اٹھا کر دیکھیں گے تو بیہار میں ہم پڑسوں کی بات کرتے ہیں کچھ کاری تھانا جو اہل گاؤں کے پاس ایک معصوم دلیت لڑکی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے چار لوگوں کے دوران اور اس پی تک کہا جاتا ہے کاروائی نہیں ہوتی ہے تھانا میں ایف آئر نہیں ہوتا ہے بہت پرسانی کے واضح ایف آئر ہوتا ہے لیکن کاروائی کچھ نہیں ہوتا ہے یہ ایک نام بولنا ہے لیکن بیہار کے کوئی ایسا تھانا نہیں ہے جا دلیتوں کے ساتھ ہتیاں بلتکار اس کے ساتھ شرکانی نہیں ہوتے بکاس کا وہی ایس تھا بات کرتے ہیں بڑی بڑی بات بجٹ بنتا ہے دو لاکھ کروڑ کی بات کرتے ہیں خرچ ہوتا ہے 11% 2% 9% کیا ہو رہا ہے تو آپ بات کر رہے ہیں انسور جاتے کے لئے 17% خرچ ہوتا ہے 11% تو یہ کیا درساتا ہے اور دلیتوں کے پرتی جو ان کا جو رہا ہے نجریہ چاہے وہ سیاں رجکوں چاہے اور بھی لوگ عام جنتہ کے ساتھ بھی رہتا ہے جو پرتیدی رہیں میں جب دو اپریل کو دلیت اتپیران اتیاچار ادنیم کے سوال پر جب ڈال سوا میں گراؤ کیا تھا جسوی جی تھے پرتی پتھ کے نیتا کہشیت سے وہاں اور انہی کے نیتیت میں جب ہم لوگ سب لوگ بیل میں آئے تھے ہم ستہ میں تھے لیکن ہم لوگ بھی بیل میں آئے اور وہ ہی کھٹٹ ہونے لگا کہ دلیتوں کی بات کہنے والا کئی سے ہو سکتے ہیں یہ ساری بات ہے اور اس لے کر کے میں نے اسطیفہ کی بات کہیں اور منترالے ہمارے لیے کوئی سکھ سویدہ نہیں ہے ہم تو کئی بار منتر ہیں آدمی لالوی آدم جی نے شریمتی راوری دیوی جی نے ہم کو منتری بنایا لیکن میرا چہرہ آپ لوگ بھی خوب مولیاں کر رہتے ہیں آج بھی مجھے مرناسند تھا چاہے خادی مول کا سوال ہو ہینڈلو ہاتھ کا سوال ہو یا بھاگلپور میں سلک سیٹی کا سوال ہو چاہے بھونکروں کا جو پاور لوگ جو دیا میں جو بھونکھال تھے ان کے لئے روجگار کی بیشتہ لیکن جس طرح سے وہاں کام کیا گیا کام کو کیسے روکا جائے تو مجھے بھی پرطارنہ ہوئی اور اس کارن یہ سارے سوال ہیں جس کے کارن ان کو چھوڑنا چاہے چھوڑنے کا کام ہم بڑا حاصل لگا میڈیا کے دورا پرخواست جو سمیدھان ہمارے پاس ہمارے پاس سمیدھان 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 آپ نے کام کیا کام جو رہا ہے یہ سارے سوال ہیں اور یہ سوال کے لئے میں چھپٹ پڑھاتا کہ کسے اس لڑے کو لڑا جائے مجھے خوشی ہے کہ تیجسری یادب جی کے نیتیت میں یہ نڑائی کو ہم آگے بڑھائیں گے اور جنتا کے آکنچھاوں کو ہم سطح پر اٹھانے گے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ تیجسری یادب کے ساتھ آپ کب تک رہیں گے کیونکہ 2009 میں جب آپ نے اردی چھوڑا تھا تو اس وقت یہ آپ نے عارف لگایا تھا وہ ہم لوگوں کے پاس ریکارڈنگ ہے آپ نے یہ عارف لگایا تھا کہ تیجسری یادب اور سرپرتاب یادب جاتی کا ٹپپنی کرتی ہیں میڈام رابڑی دینی جاتی کا ٹپپنی کرتی ہیں اور اسی لکھ کی وجہ سے لالو پساد یادب کا سیجوگ آپ کو نہیں کرتا اور اس لکھ کی وجہ سے آپ آردیڈو چھوڑ رہے ہیں یہ جو سمد آپ بات کر رہے ہیں وہ سمد میں نے کبھی نہیں کہا اور میں برابر کہتا ہوں کہ سماجک نیاک کے لڑائی کے ساتھ ہم ہیں سماجک نیاک کے لڑائی میں کوئی ہم سمجھاؤتا نہیں کریں گے اس کے پیروت میں اگر کہیں بھی اور یہی کارون رہا اور ترسوی جی کے نیترد میں آج یوبا ایک آستہ رکھے ہوئے جو بیہار میں ہیں دیش میں جو یوبا مدلاتہ کی سمکھیا بڑھی ہے ان کو لگتا ہے کہ آج جو بیروزگاری جس طرح سے بیکاری حال ہے جس طرح سے ان کے ساتھ نیاہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ نیاہ ہم ترسوی آدھیں پہ نیترد جس طرح جس طرح میں تو سدستہ لیا ہوں اور یہاں تک کب تک رہیں گے یہ کسور ہی جانتا ہوگا کون بیکتی کب تک جیویت رہے گا آپ کب تک جیویت ہیں میں کب تک جیویت ہوں لیکن میں کہتا ہوں اس بیچار کے ساتھ ہم تم دم تک رہوں گا یہ بیچار کو تیزوی آدھوں پہ نیترد تمہیں لڑا جا رہا ہے اور بیہار کی انتی اور بیہار کی بیکاس کے لیے اور جس طرح این آر سی کا سوال ہو دلیت اتبیران کا سوال ہو یہ سارے سوال پر ہم لوگ لگائی رہیں گے اور جب تک لڑائی کا ہم منجل تک نہیں پہنچتے ہیں جس طرح بیچار ہمارا رہا ہے اُس بیچاروں کا حیات دھون ہو رہا تھا اتیارچار ہو رہا تھا اور اس کا چار خلاف بنے مالے مقبت جو کئی بار بتانے کا کام کیا لیکن اُن کے کان میں جو ہونے کا کام کیا جو افسر کہتا ہے وہ ہی وہ کرتے ہیں آج بھی وہاں کئی منتری کئی امیلے کئی پجن پڑھتے دھی اپنے آپ کو پرتاریت محسوس کرتے ہیں آگے آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے آگے آگے سارے لوگ بے حال ہیں تاریت ہیں اور سب لوگ نیراس ہیں آگے آگے دیکھئے آگے آگے ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم بول رہے دیکھئے سب سے پہلے آگے 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 جگہ دے دو نہ بھائی آگے 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 سب سے پہلے آگے شام رجک جی آدمی شام رجک جی کا پارٹی میں ہم لوگ سواگت کرتے ہیں ابھی نندن کرتے ہیں آگے شام رجک جی اپنے پرانے گھر میں آئے اپنے اصلی گھر میں آئے اس کا ہم سب لوگوں کو خوشی ہے اور لگتار سماجک نیا اور دھن پیکشتہ میں ان کی وچار دھارہ رہی ہے جی جیسا آپ کو انہوں نے بتایا کیا کیا کارن تھا جنت ادل یونائٹید چھوڑنے کا ایک بات سپسٹ ہے کی جنت ادل یونائٹید ہو یا ڈبل انجن کی جو سرکار ہو جس پرکار سے سرکار چند رہی ہے اس میں جنت ادل کوئی مہتو نہیں جس پرکار یہاں جا کر کے اپنی نتیج جو ہے وہ شکنے کا کام کر رہے ہیں کئی بار ہم لوگوں کو لوگ کہتے ہیں کہ نتیج جی سے بڑی نرازگی ہے اور وہ نرازگی جو ہے کافی زیادہ بڑھ چکا ہے حالانکہ ہم لوگ نیا بیہار بنانے میں وشواس رکھتے ہیں اور جات پات کی جو رازیتی ہے اس سے اوپر اوٹ کر کے آج ہم سب لوگوں کو نیا بیہار بنانے کا کام کرنا ہے کسان ہو مزدور ہو نوجوان ہو سب لوگ جو ہے بے بس ہیں نراز ہیں ناکھوش ہیں اور اپنے اکچھا سے مانے شام رجک جی جو ہے انہوں نے پارٹی جوئن کیا ہے نرازگی جو ہے ستہ داری دلوں میں ہے اب آپ دیکھئے گا لگتار چاہے ماملہ ہو تین سو ستر دھارا کی ماملے ہو ٹرپل تلاک ماملہ ہو یا جس پرکار سے اس سے ماملہ ہو ہم تو ان کو ماملہ ہو ماملہ ہو ماملہ ہو ماملہ ہو شروع کردے پوری کتاب بھڑ جائے گی لیکن داران کے لئے اگر ہم یاد دلانا چاہے آپ لوگوں کو ریفریش کرانا چاہے 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 بی جے پی میں چاہے شرد یادو جی ہوں جیتر نام مانجی ہوں تو کوئی تو بچا ہی نہیں جس کو نتیجین نہیں جب چار سال میں چار سرکاریں بنتی ہو خود کے لالچ میں میجورٹی آنے کے بعد بھی چار سال میں چار سرکار بنتی ہو ان کا کوئی جو ہے سوال پوچھنے کا حق نہیں بنتا چاہے 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 دروازے سے بی جے پی کو سرکار میں لانے کا کام انہوں نے کیا جو جنہ دیش کا اپمان کر دے اس کا کوئی بھڑوسہ نہیں کیا جا سکتا بیہار کے وکاس کے لئے بیہار کو آگے بڑھانے کے لئے ان کی کوئی آئیڈیا نہیں رہ گیا نیتیش کمار جی تھک چکے ہیں اب ان سے بیہار سمجھلنے والا نہیں ہے اور لگتار 136 دنوں سے سی ایم آواز میں وہ رہے نہ بار پیرتوں کی چنٹہ نہ کروڑا سے جو مہاماری اس پرکار سے سنٹر میں تھو رہا ہے پورا بیہار نیتیش 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 ہو چکے ہیں کچھ لوگ جو گیا ہے وہ کوئی نہیں بات نہیں ہے وہ لوگ پہلے سے بولتے رہے اور پارٹی نیتیش نیتیش سارے بندیوں کو دیکھتے وہ کروائی کی انکو تو کل ہی جو ہے نشکاشت کر دیا چھ سالوں کیلئے تو اس میں جو ہے دیکھیں اس پہ ہم کوئی ٹپا ٹپنی نہیں کرنا چاہتے ہیں کل کیا ہوگا پرسو کیا ہوگا کیا پرسطیاں رہیں گی کوئی ابھی تپا ٹپنی آج اہم بات ہے دیکھیں ابھی ہماری کوئی جو ہے اس پرکرن کو لے کر ہماری چراغی سے بات نہیں لیکن ایک بات پس پسٹ ہے ان کے خود کے منتری مکمتری سے وشواس ٹوڑ گیا امید خو بیٹھیں اور ان کے نکیش کمار جی کے منتری جو ہے پارٹی جو اگر ہمارا یادداش ہو تو پندرہ سال میں پہلی بار کوئی نتیج جی کا منتری جو ہے جو ہے جو ہے آخر ایسی کیا بات آگئے اور دوسری بات کی ان کے جو سہی یوگی دل ہیں چراغ پاسوان جی لوچپا تو صاف طور پر بولتے رہے ہیں کہ نتیج کمار اہنکاری ہو چکے ہیں خود کے ویدھائے خود کے منتری سے وہ بات نہیں کرتے ہیں چراغ پاسوان جو راست ادھیا اچھے ہیں ان کے سہی یوگی دل کے وہ کہتے ہیں کہ ان کو فون کرتے رہتے ہیں ملنے کا نہ سمجھ دیتے ہیں نہ بات کرتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں چلی ہو گیا سمجھ میں مل گئے ہیں سمجھ میں کیا لگتا ہاں جیڑی اور آپ کو کتنا سا یوگ سمجھتر اور مجھوٹی ملے گی ارے بیہان نے موڑ بنا لیا ہے من بنا لیا ہے نتیج کمار جی کا ہم لوگوں نے بھی سمبودان سنا گاندھی میدان سے جس طریقے کا ان کا جو بھاشن رہا وقتب رہا نتیج جی کو کسی کو امید نہیں ہوگی کہ ریتو پہ آ جائیں گے اب پورا جو ہے میرا بینا نام لیے جو بولنا تھا وہ بولا گیا آج تک بیہار کے اتحاس میں ایسا نہیں ہوا کہ گاندھی میدان سے کسی ایک ویشیش پہ ٹپنی کی گئی تو یہ بوکلاہاڑ جو ہے نتیج کی ہم لوگ سمجھ رہے ہیں وہ بھاشن ان کا کہا ہے شام رجق تو جوائن کر ہی چکے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور مہترپور اس پریس کونفرنس میں تیجس فی آدم نے بول دیا اور کہا ہے کہ ہاں میری بات چراخ پاسبان سے ہوئی ہے اور آگے کیا ہوتا ہے یہ فیلحال کچھ نہیں کہا جا سکتا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ چراخ پاسبان کھل کر یہ بول چکے ہیں کہ ان کے گھٹک کے جو مکھے منتری ہیں وہ اپنے ہی گھٹک دلوں کے ادھیاکش کی نہیں سنتے مطلب یہ کہ نتیش کمار چراخ پاسبان کی نہیں سن رہے ہیں اور چراخ پاسبان سے میری بات ہوئی اور آگے کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں آ جاتا لگاتار حملے کیے جا رہے ہیں تیجس فی آدم کی طرف سے چاہے وہ ٹویٹ کے ذریعے ہو یا پھر آج یہ جو شام رجق کو انہوں نے پارٹی میں اپنی شامل کرایا ہے اور نہ صرف انہوں نے کورونا اور بار کو لے کر گھر آئے بلکہ دلیتوں اور پچھڑوں کو بھی برابر سممان نہ دینے کے لیے نتیش کمار پر حملہ کیا ہے اور یہاں تک آئے کہ پچھلے پندرہ سال کے شاسنکال کو اگر دیکھا جائے تو ایسا پہلی بار ہی ہوگا کہ کسی پہلی بار ہی ہوگا کہ کسی سرکار کے منتری ویرودھی دل میں شامل ہو رہے ہیں موسیقی